السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں خواب انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے تو خواب دیکھ لے اور اگر نہ چاہے تو نہ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کے چاہے تو اچھا کوئی بہترین خوبصورت خواب دیکھ لے اور نہ چاہے تو نہ دیکھے یعنی اگر انسان چاہے کہ اس کو کوئی برا خواب دراؤنا خطرنا قسم کا خواب نظر نہ آئے تو یہ بھی کلی طور پر کمپلیٹ طور پر انسان کے اختیار میں نہیں ہے احادیث میں برے خواب کے نظر آنے سے بچنے کے آمال تو بتائے گئی ہیں جیسے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب سوئے تو باوضو سوئے یا اسی طریقے پر جب سوئے تو دعاؤں کے احتمام کے ساتھ سوئے سوتے وقت کی دعا پڑھے سور بقرہ کا آخری رکو پڑھے یا اسی طرح آیت القرسی پڑھے چاروں قل پڑھے یہ آمال اور یہ طریقے تو بتائے گئیں برے خواب سے بچنے کے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کے اختیار میں ہے برے خواب سے بچنا یہ خواب کبھی نفس اور شیطان کے تقاضی کی وجہ سے انسان کے ذہن اور دماغ پر چڑھ جاتے ہیں اور کبھی اچھے خواب اللہ کی جانب سے مبشرات اور خوشی کا ذریعہ بن کر کے دکھائے جاتے ہیں تو جب انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو کبھی اچھے خواب نظر آتے ہیں کبھی برے نظر آتے ہیں کبھی ڈراؤنے اور خطرناک خواب نظر آتے ہیں کبھی خوش کرنے والے نظر آتے ہیں اگر آپ کو ڈراؤنے اور خطرناک قسمے کے خواب نظر آئیں تو ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھنی چاہیے پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یعنی برا ڈراؤنہ خطرناک خواب اگر انسان کو نظر آئے تو وہ اللہ کی جانب سے نہیں شیطان کا عمل دخل اس میں ہوتا ہے چنانچہ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ جب اس کی آنکھ کھل جائے تو تین دفعہ بائیں طرف تھتکار دے جو اپنی لیپٹ سائٹ ہے آنکھ کھلنے کے بعد تین دفعہ اس جانب یوں کر دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراؤنے اور خطرناک قسم کے خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھل جائے اس وقت کا یہ عمل وطلہ ہے اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ شیطان سے اللہ تعالی کی پنہ جائے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے شیطان اور نفس کے اثرات سے اور ان کے حاوی ہونے سے میری حفاظت فرما اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ یہ دراؤنہ اور خطرناک قسم کا خواب کسی سے ذکر نہ کرے اس طرح انسان اس دراؤنے اور خطرناک قسم کے خواب سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اس کے شر سے اور اس خواب کی وجہ سے آنے والی عذیت سے محفوظ رہ سکتا ہے ایک گزر گزرے ہیں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی کبھی خواب اس کی بیداری کی حالت کی جو زندگی ہے اس سے متعلق ہو کر کے اور اسی جیسے خواب اس کو نظر آتے ہیں یعنی جو انسان زندگی میں جو عامال جیسے کام کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے کے خواب اس کو سوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اگر آپ اس طریقے کے کوئی کام کرتے ہیں جس میں ڈر یا دہشت یا خوف کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر خواب بھی آپ کو ویسے ہی نظر آئے ہیں انسان کو اس کے مشغلے اور مصروفیت کے اعتبار سے خواب بھی اسی طریقے کے نظر آتے ہیں تو اگر آپ کو اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں تو آپ اس طریقے کے عامال اور مصروفیت اور مشغلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں ان کے پاس اٹھا بیٹھا کریں اور گناہ اگر زندگی میں کوئی ہو رہا ہو تو اس سے اپنے آپ کو باز رکھیں ان چند احتیاطی تدبیروں کے اختیار کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ ڈراؤنے اور خطرنا قسم کے خوابوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں باقی اللہ تعالی سے دعا کرتے رہا کریں باوضوص ہونے کا احتمام کر کیا کریں اور جو دعائیں ہیں جو معمولات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کا احتمام کریں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ